وَمِن صُورِ بَيَانِ تَغْيِيرِ لِسْتِثْنَاءُ بَيَانِ تَغْيِيرِ بیان کے ذریعے ایسا بیان آنا ایسا بیان لانا جو ماخبال کلام کے معنی کو کیا کر دے بدل دے بدل دے اور پھر اس کی نظیر بیان کی تھی مصنف رحمہ اللہ نے بتلایا تھا کہ بیانِ تغییر کی نظیر تعلیق اور استثناء ہیں تعلیق اور استثناء ہیں تعلیق کا مفصل بیان گزر گیا آج استثناء کے بارے میں بتلائیں گے وئی اس کی تفسیر سے آگاہ کریں گے کہ وہ کیسے بیانِ تغییر ہے تو یہ تو آپ کو بتلا چکے ہیں کہ استثناء کیا ہے بیانِ تغییر ہے اس لیے کہ جیسے مثلاً ایک شخص کہتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّا الْفُنْتُ یہ کلام کیا تخاضہ کرتا ہے کہ اس پر کتنے واجب ہونے چاہیے ایک ہزار واجب ہونے چاہیے لیکن آگے ساتھ متوصلاً وہ کیا کہہ دیتا ہے اللہ صلاح سمیعتن مگر تین سو اس استثناء نے کیا کر دیا ماہ قبل کے مقتضا کو بدل دیا اور اب اس پر کتنے واجب ہوں گے ساتھ سو واجب ہوں گے تو کہتے ہیں وَمِنْ صُورِ بَيَانِ تَغْيِيرِ الْاِسْتِثِنَاهُ اور بیانِ تغییر کی صورتوں میں سے ایک استثناء بھی ہے زہبہ اصحابنا ہمارے فقہائے کرام اس بات کی طرف گئے ہیں بھئی دیکھو ہمارا اور امام شافر رحم اللہ کا استثناء کے باب میں اختلاف ہے جیسے تعلیق کے باب میں اختلاف تھا مالانا ان کے نزدیک آدم شرد حکم سے مانع تھی جبکہ ہمارے نزدیک آدم شرد حکم سے مانع نہیں اسی طرح استثناء کے باب میں بھی ہمارا اور ان کا اختلاف ہے مالانا ایک شخص کہتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا سَلَا سَلَا سَمِئَةٍ لِفُلَانِنْ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا سَلَا سَلَا سَمِئَةٍ فَلَا کے مجھ پر ایک ہزار لازم ہے مگر تین سو تو کتنے واجب ہوئے اس پر سات سو ہوئے سات سو اب ہمارے نزدیک یہ جو کلام ہے جو اس نے کہا نا کہ لِفُلَانِنْ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا سَلَا سَلَا سَمِئَةٍ تو ہمارے نزدیک گویا اس نے کلام ہی یوں کیا کہ لِفُلَانِنْ عَلَيَّ سَبْعُمِئَةٍ گویا اس نے کلام ہی کس طرح کیا بے استثناء کے ذریعے کچھ مقدار اس نے خارج کر دی اور مابقیہ پر گویا کلام کیا ہے کیا کیا ہے ہمارے نزدیک جو مابقیہ استثناء کی صورت میں جو حصہ اس نے نکال دیا وہ نکل گیا اور متقلم نے گویا کے مابقیہ پر کلام کیا ہے گویا اس نے کہا ہی یوں ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ سَبْعُمِئَةٍ فُلَان کے مجھ پر کتنے ہیں ساتھ سو تو اس بات میں تو دیکھو ہمارے نزدیک بھی اس شخص پر ساتھ سو آئیں گے امامِ شافر احملہ کے نزدیک بھی اس شخص پر ساتھ سو واجب ہوں گے لیکن طریقے میں اختلاف ہے ضابطے میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک گویا اس نے تقلم ہی مابقیہ پر کیا ہے کس پر کیا ہے مابقیہ پر تقلم کیا ہے اور کہا ہی یوں ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ سَبْعُمِئَةٍ امامِ شافر احملہ فرماتے ہیں نہیں یوں نہ کہو کہ اس نے تقلم بھی الباقی کیا ہے بلکہ جب اس نے کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّ اَلْفُنْ تو یہ استثناء سے پہلے یہ کلام تقاضہ کر رہا تھا کہ کل کا کل اس شخص پر واجب ہو جائے کتنا تھا کل کا کل ایک ہزار تو جب کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّ اَلْفُنْ اِلَّا سَلَاسَ مِئَةٍ تو یہ اِلَّا سَلَاسَ مِئَةٍ پہلے کہنے سے پہلے والا جو کلام ہے صدر کلام یہ تقاضہ کر رہا تھا کہ کل کا کل اس شخص پر کیا ہو جائے واجب ہو جائے اور ہزار کا ہزار اس پر دین ہو جائے لازم ہو جائے لیکن استثناء تو یہ تقاضہ کر رہا تھا لیکن استثناء نے آ کر اپنے حصے کے اندر اس حکم کو روک دیا اپنے حصے میں کیا کر دیا حکم کو یہ ماقبل والا کلام تو تقاضہ کر رہا تھا کہ سارا کا سارا اس شخص پر واجب ہو جائے سارا کا سارا اس پر ہزار کا ہزار واجب ہو جائے یہ ماقبل کا علامہ تقاضہ کر رہا ہے اب اس پہ ہزار واجب ہوا چاہتا ہے لیکن استثناء نے اپنے حصے کے اندر استثناء کتنے میں ہوا تھا کتنے کا ہوا تھا استثناء نے تین سو کے اندر آ کر حکم کو روک دیا حکم تو چاہتا ہے کہ سارا کا سارا اس پر واجب ہو جائے لیکن استثناء نے کیا کر دیا تین سو کے اندر آ کر یہ استثناء مانع بن گیا اب وہ تین سو کو واجب نہیں ہونے دے رہا ماقبل تو چاہتا ہے کیا ہو جائے سارا کا سارا واجب ہو جائے لیکن استثناء کیا کر رہا ہے تین سو کو روک لیتا ہے اور باقی اس پر کیا ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو امام شعفید صدر کلام سارے کے سارے کے وجود کے لئے حلت بن جاتا ہے مگر مستثناء جو ہوتا ہے اس میں استثناء کی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے وہ مانع ہوتا ہے حکم سے وہ اپنے اپنے ماباد نے حکم کو آنے تو حکم تو آ رہا تھا پور ایک ہزار کے ہزار کے اندر وجوب والا حکم آ رہا تھا لیکن استثناء نے وہ اپنے حصے میں تین سو کے اندر وجوب کو نہیں آنے دیا روک دیا اور باقی میں وجوب آ گیا تو کتنا ہو گیا اس پر سورت سمجھ میں آئی جبکہ ہمارے نزدیک کیسا نہیں ہمارے نزدیک تو کیسے ہے وہ اس نے کہا ہی حیل فلانین علیہ سب ومیات ان فلان کے مجھ پر ساتھ سو ہیں سورت سمجھ میں آگئے یہ ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا استلاف ہے مالانا کہتے ہیں وَمِن سُورِ بَيَانِ تَغْيِرِ لِسْتِسْنَا وَرْبَيَانِ تَغْيِيرِ کی سورتوں میں سے ایک استثناء ہے زہاب اصحابنا اِلَا اَنَّ الْاِسْتِسْنَا فَمَارے فُقَحَائِ قِرَامِ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ استثناء جو ہے تَقَلْمٌ بِالْبَاقِي وہ تَقَلْم بِالْبَاقِي ہے باقی پر تَقَلْم ہے بَعْدَ السُنِيَا بمانِ استثناء کے گویا ہمارے نزدیک کیا ذاتتہ ہوا بھئی گویا کہ استثناء کے ماں بعد جو باقی ہے صرف اُسی پر کیا ہوا ہے تَقَلْم ہوا ہے کَنْ نَحُ لَمْ يَتَقَلْم إِلَّا بِمَا بَقِيَا إِلَّا کے بعد کیا لفظ ہے بِمَا ہا جی کتابت کی غلطی یہاں رہ گیا ہے بھئی کَنْ نَحُ لَمْ يَتَقَلْم گویا کہ اُس نے تَقَلْم ہی نہیں کیا إِلَّا بِمَا بَقِيَا مَگَرْ مَا بَقِيَا کے ساتھ اُس نے صرف مَا بَقِيَا ہی پر تَقَلْم کیا ہے اور کسی پر تَقَلْم کیا ہی اُس نے یہ کہا ہی نہیں ہے لِفُلَانِنَ عَلَيَّا الْقُن کیا الْقُن اواجب ہو رہے ہوتے اور مَا بَقِيَا کو کیا کر لیتا استثناء روک لیتا نہیں گویا اُس نے وہ کہا ہی نہیں ہے اَلْقُن اُس نے شروع سے گویا کیا کہہ دیا ہے لِفُلَانِنَ عَلَيَّا وَعِنْدَهُ اَرْ اِمَامِ شَافِرَ وَاللَّهِ کے نزدیک صدرُ الْقَلَامِ يَنْعَاقِدُ عِلَّةً لِوُجُوبِ الْقُلِّ کہ صدرِ کلام جو ہے وہ علت بن کر منعقد ہوتا ہے سارے کے سارے کے وجوب کے لیے یعنی صدرِ کلام کیا ہے وہ علت ہے کوئی شخص کیوں کہلے فلانِنَ عَلَيَّا الْقُن تو اُس پر کتنے واجب ہو جاتے ہیں یہ اُس نے اقرار کر لیا ہے اس پر کتنے واجب ہو جائیں گے تو یہ کلام علت بنتا ہے وجوبِ الْقِ کس کی تو یہاں پر اُمَامِ شَافِرَ وَاللَّهِ کے نزدیک صدرِ کلام علت بن کر منعقد ہونا چاہتا ہے لِوُجُوبِ الْقُلِّ سارے کے سارے کے وجوب کے لیے وہ چاہتا ہے سارا کا سارا واجب ہو جائے مگر یہ کہ استثناء اس کو عمل سے روک دیتا ہے بی منزلتی آدمی شرطی فی بابی تعلیق یہ آدم و شرط جو باب و تعلیق میں آدم و شرط تھا اسی کے درجے میں ہے بھئی تعلیق کے باب میں آدم شرط کیا تھی حکم سے مانے تھی شرط ہوتھی تو حکم تھا شرط مادوم تو حکم بھی تو تعلیق کے اندر جیسے آدم شرط حکم سے مانع ہے یہ استثناء بھی اسی کی طرح ہے کہ استثناء اپنے ماباد میں حکم سے مانع ہے اپنے ماباد میں حکم کو آنے نہیں دیتا وَمِثَالُ حَذَا فِي قَوْلِهِ علیہ السلام اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَبِعُوَ تَعَامَ بِسْتَعَامِ اِلَّا سَوَاعَن بِسِوَاعِن بِسَوَاعِن نے کیا فرمایا لَا تَبِعُ تَعَامَ بِسْتَعَامِ یہ صدرِ کلام ہے اور صدرِ کلام کیا چاہتا ہے کہ کل کے کل کو کیا کر دے واجب تو یہاں فرمت آ رہی ہے تو یہاں کل کے کل کے فرمت آ گئی سمجھ میں آیا وجوب تو مصبت میں آئے گا اور یہ تو نہیں ہے تو اس میں کیا آئے گی فرمت تو صدرِ کلام چاہتا ہے کہ کل کے کل حرام کر دے ما قبل کو حضور نے فرمایا نَا بیچو غلے کے بدلے میں غلہ یہ کلام تقاضہ کر رہا ہے کہ غلے کے بدلے غلے کی بیع حرام ہو ہر صورت میں غلے کو غلے کے بدلے بیچنا ہی جائز نہ ہو تو یہ کلام تقاضہ کر رہا ہے کہ غلے کی بیع غلے کے بدلے میں مطلقا علی الاطلاق جائز نہ ہو حرام ہو مولانا سمجھ میں آیا کیونکہ یہ کلام کیسا آیا ہے مطلق آیا ہے لا بیچو غلے کو غلے کے بدلے میں تعالی الاطلاق یہ تقاضہ کرتا ہے غلے کی غلے کے بدلے میں بیع کی حرمت کا اس کی حرمت کا تقاضہ کرتا ہے چاہے وہ بیع کس قسم کی ہو قلیل کے اندر ہو چاہے کثیر کے اندر ہو چاہے غلہ تھوڑا ہو اس میں بیع ہو رہی ہے پھر بھی حرام اگر غلہ زیادہ ہو زیادہ ہو کرتیر ہو پھر بھی قلیل سے کیا مراد ہے کثیر سے کیا مراد ہے کثیر سے مراد ہے وہ جس کو کسی پیمانے کے ساتھ ماپا جا سکے اتنی مقدار ہے کہ کم از کم ایک پیمانہ تو ہے ایک پیمانے کے برابر تو ہے اس کو ماپا تو جا سکے اور قلیل سے کیا مراد ہے تھوڑی سی ہے ایک مٹھی دو مٹھی ہے جس کو پیمانے سے ماپا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ غلے کا اتنی چھوٹا پیمانہ ہے ہی نہیں تو یہ علی الاطلاق یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول تقاضہ کر رہا ہے کہ غلے کی بیع غلے کے بدلے میں کیا ہونی چاہیے حرام ہونی چاہیے چاہے غلہ قلیل ہو چاہے غلہ کثیر ہو نیز چاہے دونوں طرف برابر ہو ایک طرف بھی پانچ قفیز ہے پانچ ساہ ہے تو دوسری طرف بھی پانچ ساہ ہو چاہے برابر ہو پھر بھی کیا ہونا چاہیے غلے کو غلے کے بدلے میں بیچنا جائے نہیں لا تبیع تعم بیت ساری صورتوں کو شامل ہیں چاہے برابری کے ساتھ بیچا جائے یہ کلام تقاضہ کر رہا ہے یہ بیپی کیا ہونی چاہیے حرام کمی بیشی کے ساتھ بیچیں ایک طرف ہیں مالانا پانچ قفیز گندم دوسری طرف دس قفیز گندم یہ بھی کیا تھا کلام کمی بیشی آگئی مالانا برابری نہ آئی تو یہ علی الاطلاق آیا تھا تو یہ کیا تقاضہ کرتا ہے یہ بھی کیا ہونا چاہیے حرام ہونا چاہیے اسی طرح اندازے کے ساتھ مالانا ایک طرف ایک گندم کا پڑا ہے دوسری طرف پڑا ہے اندازے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بے کر رہے ہیں کہ اتنا اندازہ ہے بس یہ بیشتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوئی تو یہ جو حدیث آئی اس میں صدر کلام لا طبیع تعم یہ صدر کلام تقاضہ کرتا ہے کہ غلے کی بیع غلے کے بدلے میں متلقاً کیا ہونی چاہیے حرام ہونی چاہیے چاہے قلیل میں ہو چاہے کثیر میں ہو چاہے مساوات کی صورت ہو چاہے تفاظل کی صورت ہو اور چاہے اندازے کے ساتھ کو مالانا سمجھ میں آیا مجازفت کے ساتھ سب صورتیں تو حکم تو آ رہا تھا ساروں کے اندر خرمت کا لیکن آگے استثناء آیا مگر برابر کے بدلے میں تو خرمت سارے کے اندر آ رہی تھی لیکن استثناء نے اپنے حصے میں آ کر خرمت کو روک دیا معلوم ہوا وہ بیع جو برابر کے بدلے میں برابر کے ساتھ یعنی برابری کے ساتھ اس کے اندر خرمت نہیں آنے بھی اس نے اور باقی ساروں میں کیا آ گئی خرمت آ گئی تو استثناء نے اپنے حصے میں آ کر خرمت پر حکم کو روک لیا تو معلوم ہوا وہ بیع حام نہیں جس میں کیا ہو برابری کے ساتھ بیچا جائے اور وہ بیع اس کے علاوہ غلے کی بیع کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کیا ہو گئیں حرام ہو صورت سمجھ میں آئی تو معاقبت صدر کلام تو تقاضہ کر رہا تھا کہ ہر قسم کی بیع غلے کے بدلے جو غلے کی ہے وہ حرام ہو جائے لیکن استثناء نے اپنے حصے میں آ کر حکم کو روک دیا اور کون سے حصے میں روکا وہ کیا ہے برابر کے بدلے میں برابر یعنی برابری کے ساتھ جب بیچا جائے صورت مسئلہ سمجھ میں آگئی جی لہٰذا ان کے نزدیک اب ایک مٹھی گندم کی بیع دو مٹھی گندم کے ساتھ کرنا جائز ایک شخص ایک مٹھی گندم دے رہا ہے دوسرا کتنی دے رہا ہے دو مٹھی گندم دے رہا ہے ان کے نزدیک یہ بیبی جائز کیونکہ یہ بھی حرمت کے تخت داخل ہے استثناء میں داخل نہیں کیونکہ استثناء میں تو صرف وہ صورت آئی جس میں کیا ہو برابری اور یہاں برابری ہے ایک مٹھی کے بدلے میں کتنی ہے دو مٹھی ہے لہذا برابری نہیں تو یہ اسی حرمت کے تحت باقی ہے اس کی بیع کرنا بھی جائز سورة سمجھ میں آگئے دیکھئے تو کہتے ہیں مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 غلے کے بدلے میں مگر برابری کے ساتھ وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی صدر الکلام انعاقد علت لحرمت بیع تعام بالتعام علی الاطلاق بس امام شافر صدر کلام علت بن کر مناقد ہوتا ہے لحرمت بیع تعام بالتعام غلے کے بدلے میں بیع کی حرمت کے لئے غلے کے بدلے میں جو بیع اس کی حرمت کے لئے یہ کلام علت بن کل مناقد ہوتا ہے علی الاطلاق کس طریقے پر اطلاق کے طریقے پر جو بھی صورت ہے سب کو یہ شامل ہے وَخَرَجْعَن حَذِهِ جُمْلَتِ صورت المُسَاوَاتِ بِلْاستِسْنَائِ اور نکل گئی اس مجموعے سے اس مجموعے سے مساوات والی صورت نکل گئی بِلْاستِسْنَائِ بَسَبَبَ استِسْنَائِ فَبَقِي الْبَاقِي تَحْتَ حُکْمِ صَدْرِ تو باقی جو ہے وہ باقی رہ گئے صدرِ کلام کے حکم کے تحت بھئی وہ اسی کے حکم کے تحت رہے وَنَتِيجَةُ حَذَا خُرْمَتُ بَعِ الحَفْنَتِ مِنَتْعَمِ بِحَفْنَتْ تَحْمِ مِنْحُ اور اس کا نتیجہ کیا ہے اس اطلاق کا جب عالی الاطلاق خرمت ثابت ہو گئی تو یہ عالی الاطلاق خرمت کیا ثابت کرتی ہے حرمت اطلاق ہونا نتیجہ کیا ہرمت بیار حَفْنَتِ عَفْنَتِ مِنَتْا مِنَتْ تَحْمِ حَفْنَتْ تَحْرَمْ حرام ہو کس میں سے غلے میں سے کس کے بدلے میں دو مٹھی کے بدلے میں غلے میں سے ایک مٹھی کی بیع کس کے بدلے میں دو مٹھی کے بدلے میں اس کی حرمت کا اس کی بیع کرنا حرام ہو جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی ہمارے نزدیک ایک مٹھی کی بیع دو مٹھی کے بدلے جائز ہمارے نزدیک جائز ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی بجائیے ہمارا نام کہ ہم کہتے ہیں یہ ایک مٹھی کی بیع دو مٹھی کے بدلے میں یہ حدیث کے تحت داخلی نہیں یہ مسئلہ یہ مسئلہ حدیث کے تحت داخلی نہیں حدیث میں صرف کسیر کے بغلے کی بیع کا ذکر ہوا ہے قلیل کی بیع کو ذکر ہی نہیں کیا گیا ہم کیا کہتے ہیں یہ حدیث صرف کسیر کی بیع سے متعلق ہے قلیل کی بیع سے متعلق ہی نہیں ہے اور کسیر وہ ہوتا ہے جس کو کسی پیمانے سے ماپا جا سکے کیوں بھئی کہ اے احناف آپ کو کیسے پتا چلا کہ حدیث کے اندر کسیر کا ذکر ہے اور قلیل یہاں پر مراد ہی احناف جواب دیتے ہیں بھئی آپ دیکھتے نہیں حدیث کے اندر ذکر آ رہا ہے اللہ سوائن بسوائن مگر کس طرح بیچو برابری کے ساتھ بیچو اور برابری وہیں ہوگی جہاں پر اس کو پیمانے سے ماپا جا سکے کس سے ماپا جا سکے بھئی پیمانے سے ہم ماپیں گے تو پتا چلے کا برابر ہے پیمانے سے ماپنا ممکنی نہ ہو تو پھر سمجھ میں آیا تو یہاں کون سے غلے کی کونسی بے مراد ہے جو کتنے غلے میں ہو کسیر کے حضر ہو اور کسیر وہ ہے دوسرے لفظ بھی سن لیں آگے کسیر وہ ہے جو معیار مصوی کے تخت داخل ہو جو کس کے تخت داخل ہو یہ مطن میں بھی آجے گی یہ عبارت جو معیار مصوی کے تخت داخل ہو معیار کہتے ہیں پیمانے کو معیار کس کو کہتے ہیں پیمانے کو اور مصوی کا معنی ہے سوی سے اس میں فائل ہے برابر کرنے والا مصوی کا کیا معنی ہے برابر کرنے والا بھئی برابری کس کے ساتھ کی جاتی ہے بیمانے سے تو وہ پیمانہ جو برابری کرنے والا ہو تو ہمارے نزدیک اس حدیث میں کسیر کی بیعمراد ہے قلیل کی بیعمراد ہی اس کو یہاں ذکر ہی نہیں کیا گیا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث میں برابری کا ذکر آیا اور برابری ثابت ہوتی ہے پیمانے کے ساتھ معلوم ہوا وہ غلہ جو معیار مصوی کے تحت داخل ہے یعنی اس برابری کرنے والے پیمانے کے تحت داخل ہے یعنی اس میں برابری کرنے والے پیمانے کے ذریعے برابری ممکن ہو وہ مراد ہے اور وہ تو کتنا ہے قلیل یا کثیر بھئی کثیر ہے ہاں اور وہ کتنا ہے نصف سا ہے کم سے کم کم سے کم کتنا ہے یہ کثیر ہے مولانا اس لئے کہ شریعت میں کم سے کم مقدار جو واجب کی گئی ہے کسی مسئلے میں صدقہ فطر اور فیدیے وغیرہ میں وہ نصف سا ہے مولانا کتنی ہے نصف سا ہے اس سے کم مقدار مقررہ نہیں کی گئی معلوم ہوا اس حدیث کے اندر جس غلے کی بیعہ کا ذکر ہے وہ غلہ ہے جو کم از کم کتنا ہو نصف سا ہو جب نصف سا ہوگا تو وہ میعیار مصوی کے تحت داخل ہوا وہاں پیمائش کرنا اور برابری کرنا ممکن ہے جو اس سے کم ہے وہاں پیمائش ہی نہیں ہو سکتی پیمانہ اتنا اس کا پیمانہ ہی نہیں مولانا وہاں برابری ممکن ہی نہیں تو شرعان جو ہے کم سے کم کتنا ہے نصف سا تو یہاں حدیث کے اندر خلیل کی بیعہ کا ذکر ہے یا کثیر کی بیعہ کا اور کثیر کتنا ہے جو میعیار مصوی کے تحت داخل ہوت میعیار کے تحت آئے گا اس کو معاپنا ممکن ہوگا تو ہم برابری کر سکیں گے یا کمی بیشی کر سکیں گے اگر سیمانے کہتا داخل ہی نہیں تو پھر تو اس میں برابری کرنا یا کمی بیشی کو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا وہ اس حدیث سے خارج ہے اس حدیث کی بہت سے جو ایک مٹھی کی بیعہ دو مٹھی کے بدلے میں ہے وہ اس حدیث کی بہت سے خارج ہے کیونکہ اس کے اندر بندہ قادر ہی نہیں ہے کہ تساوی اور تفاظل نہیں اس لیے کہ برابری کو اور کمی بیشی کو کس سے ثابت کیا جائے گا کیل کے ساتھ پیمانے کے ساتھ اور کم سے کم پیمانہ شرعان کتنا ہے نصر ساتھ تو یہ تو اس سے بھی کم ہوئی معلوم ہوا یہ میار مصوی کے تحت داخل ہی نہیں تو جب اس کے تحت داخل نہیں تو اس کے اندر برابری یا کمی بیشی کو ثابت کرنا بھی ممکن نہیں رہا لہذا یہ حدیث کے داخل لینے تو لہذا ایک مٹھی کی بدلے کیا ہو جائے گی جائز ہو جائے گی کیوں کیونکہ ایک مٹھی اور دو مٹھی کے اندر برابری کو ثابت کیا جا سکتا ہے یا کمی بیشی کو ثابت کیا جا سکتا ہے ثابت نہیں کیا جا جب اس میں برابری کو یا کمی بیشی کو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میار مصوی کے تاخ داخل ہے تو جب اس میں کمی بیشی اور برابری کو ثابت ہی نہیں کر سکتے تو پھر بھی اگر مراد لیا جائے کہ حدیث میں یہ بھی مراد ہے قلیل بھی مراد ہے تو پھر تو یہ نہیں آجز بن جائے اس کے اندر مساوات تصابی ثابت کرنے سے کیا ہوا آجز ہوا اور پھر بھی نہیں یہ بھی مراد ہے تو نہیں کس کو آگئی آجز کو آگئی اور آجز کو نہیں تو کیا ہے شارے کی طرح سے محال ہے کیونکہ آجز کو منع کرنا نہیں کرنا یہ تو قبی ہے یہ کیا ہے یہ تو اسی طرح ہے گونگے کو کہا جائے نہ بول وہ تو بیچارہ پہلے بولنے پر قادر نہیں ہے پھر اس کو روکنا یہ سمجھدار کا کامہ نہیں شارے کی جانت سے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کبھی ہمار ہے سورت سمجھ میں آگئی اور اسی طرح تو یہ نہیں آجز کی طرح بن جائے نہ دیکھ یا بہرے کو کہا جائے نہ وغیرہ یا لنگڑے سے کہا جائے نہ دوڑ سمجھ میں آیا بھائی اللہ تو یہ قبی ہے مالانا نہائیت قبی ہے شارے کی طرف سے اس کا وجود آجز کی نہیں آجائے یہ محال ہے مالانا بحث گزر چکی ہے مالانا وَعِندَنَا بَعُلْحَفْنَةِ لَایَقْ قُلُوْ تَحْتَ النَّسِّ اور ہمارے نزی ایک مٹھی کی بیہ نفس کے تحت داخل ہی نہیں حدیث کے تحت لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْحِي اس لیے کہ منہی وہ چیز وہ بیہ جسے روکا گیا ہے منہی کیا ہے یہاں پر کس سے روکا گیا ہے بیہ منہی اس لیے کہ منہی سے مراد اس لیے کہ منہی کی مراد جو ہے يَتَقَيِّدُ بِسُورَتِ بَعِنْ وہ مقید ہے اس بیع کی سورت کے ساتھ یہ تمک ترجمہ غور سے سننا بھئی اس لیے کہ منہی کی بیع منہی کی مراد وہ مقید ہے اس بیع کی سورت کے ساتھ يَتَمَقْقَنُ الْعَبْدُ مِنِسْبَاتِ تَصَاوِي وَتْتَفَاضُلِ فِيهِ جس کے اندر قادر بھی ہو بندہ تصاوی اور تفاضل کے ثابت کرنے پر من اس بات تصاوی وَتْتَفَاضُلِ فِيهِ فِيهِ اَي فِي ذَلِقَ الْبَعِ فِي الْبَعِ اس بیع کے اندر بندہ تصاوی اور تفاضل منہی سے مراد بیع کی یہ بامحاورہ ترجمہ منہی سے مراد بیع کی وہ سورت ہے کہ بندہ اس کے اندر تصاوی اور تفاضل کو ثابت کرنے پر قادر بھی ہو لہٰذا وہ سورتیں جن میں بندہ تصاوی اور تفاضل کو ثابت کرنے پر قادر نہیں وہ کیا ہو گئیں اس حدیث کی بہت سے خارج ہو گئیں تو لہٰذا یہ منہی کیا ہے منہی کی مراد مقید ہے بیع کی اس سورت کے ساتھ کہ بندہ قادر بھی ہو ثابت کرنے پر تصاوی کو اور تفاضل کو اس میں کہ لا یعج دیا الہ نحی العاجز تاکہ کہیں یہ لے نہ جائے عاجز کی نحی کی طرف کہیں یہ اگر بھئی ہم قصیر کو بھی اس میں کیا کر لیں قلیل کو بھی اس میں کیا کر لیں شامل کر لیں تو پھر تو بندہ اس میں تصاوی اور تفاضل کو ثابت کرنے پر خادر ہی اور تو یہ چیز کس کی جانب ہمیں لے جائے گی نحی عاجز کی جانب لے جائے گی اور نحی عاجز تو کیا ہے قبی ہے لہٰذا اب لہٰذا یہاں بیع کی وہ صورتیں مراد لیں گے کہ بندہ ان میں تصاوی اور تفاضل کے ثابت کرنے پر خادر بھی ہوتا کہ یہ نحی عاجز کی طرف نہ لے جائے پس وہ بیع جو ہے بیع کی وہ صورت جو داخل نہ ہو میعیار مسوی کے برابر کر دینے والے پیمانے کے تحت داخل نہ ہو کان خارج ان قضی الحدیث وہ صورت خارج ہوگی کس سے حدیث کی بحث حدیث کی بحث ومن سور بیان تغییر اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے ما وہ صورت ہے اذا قالا جب کسی شخص نے کہا لے فلان علی الف ودی آتن ایک آدمی دوسرے کے لئے اقرار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے لے فلان علی الف ودی آتن اب یہ ودی آتن بیان تغییر ہیں یہ ودی آتن کیا ہے بیان اس لئے کہ اس لئے پہلے کہا لے فلان علی الف علی کلمہ لے کر آیا اور علی کس لئے کرتا ہے الزام اور وجوب کے لئے آپ نے پڑھایا نہیں بھئی کلمہ علی کس لئے آتا ہے الزام اور وجوب کے لئے کیونکہ یہ تعلی اور تفوق کا فائدہ دیتا ہے اوپر ہونا جس میں مانا پائے جا اوپر کیا ہوتا ہے بندے پر دین اور خرصہ بندے پر اوپر ہوتا ہے اس پر سوار ہوتا ہے اس پر بوجھ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ علی کا لفظ لے کر آیا اور یہ علی کیا تقالہ کر رہا تھا کہ اس شخص پر ہزار کیا ہونے چاہیے واجب ہونے چاہیے لازم ہونے چاہیے بطور دین کے لیکن ساتھ ہی اس نے ملایا تھا ایک اور لفظ ودیہتا اس ودیہتا نے اس کو پھیر دیا کس کی جانب امانت کی جانب فلان علی ودیہتا فلان کے مجھ پر ایک ہزار ہیں بطور امانت کے بطور لفلان ان علی کیا تقاضی کر رہا تھا ایک ہزار بطور 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 دین کے آ جائیں لیکن یہ ودیہتا یہ بیان تغییر ہے اس نے پھیر دیا کس کو وجوب اور الزام سے کس کے جانب پھیر دیا ہزار کو امانت اور حفظ کے جانب بطور امانت کے ہیں بطور حفاظت کے ہیں اس پر واجب نہیں سورت سمجھ میں آئی تو یہ ودیہتا کیا ہے بیان تغییر ومن سور بیان تغییر اور بیان تغییر کے سورتوں میں ما وہ سورت ایزا قال جب کسی شخص نے کہا لفلان ان علی الف ان ودیہتا فلان کے مجھ پر ایک والے کا علی کہنا یفید الوجوب یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے وجوب کا لزوم الزام کا وہو بقول ودیعتا غیر الالحفظ اور قائل نے بدل دیا اپنے قول ودیعت کے ذریعے وہو بقول ودیعتا اور اس نے اپنے قول ودیعت کے ذریعے غیر الالحفظ اس کو بدل دیا کس کی جانب حفظ کی جانب اور امانت کی جانب سمجھ میں آیا الزام اور وجوب سے کس کی جانب بدل دیا وہ ہوا بقول ودیعتا اور اس نے اپنے قول ودیعت کے ذریعے غیر الالحفظ بدل دیا اس کو حفظ اور امانت کی طرح کس سے وجوب اور الزام سے یا دیودین سے جی اسی طرح یہ بھی کس میں سے ہے بیانے بھئی ایک شخص یہ دو مثالیں بناو ایک میں اپیتنی لے کر ایک میں اپیتنی باقی جملے کو ساتھ ملا دو آخر سے ایک آدمی کہتا ہے اپیتنی الفن فلم اقبض ہا تُو نے مجھے ایک ہزار آتا کیے تھے پس میں نے ان پر قبضہ نہیں کیا اپیتنی الفن فلم اقبض تھا تو دیکھو اس نے پہلے کہا اپیتنی تُو نے مجھے کتنے دیئے تھے اپیتنی الفن ایک ہزار دیئے تھے یہ اپا ذکر کیا اور یہ آتا تو تام ہی تب ہوتا ہے جب دوسرا اس پر کیا کر لے کوئی چیز دوسرے کو دو گے تو اس پر قبضہ کرے گا تب کہتے ہیں کہ اس نے وہ چیز اس کو آتا کر دی ہے اس کو دے دی ہے تو جب اس نے کہا آتا تنی الفن تُو نے مجھے کتنے دیئے ایک ہزار معلوم ہوا یہ قبضہ کر چکا ہے یہ کیا کر چکا ہے لیکن کر دیا ماں قبل کلام کے مقتضا ہی کو ماں قبل کا کلام تو کیا تقاضہ کر رہا تھا کیا بتلا رہا تھا کہ یہ قبضہ کر چکا ہے اور فلم اقبض تھا کہ اس نے اس کو بدل دیا سورت سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح ایک شخ دوسرے سے کہتا ہے سلف کہتے ہیں مالانا بیش سلم کو بیش سلم کا ایک اور کیا نام ہے بیش سلم اور اخلاف یسلف اسلاف کے معنی ہے بیش سلم کرنا بیش سلم کرنا سورت سمجھ میں آئی ایک آدمی تو اسرے سے کہتا ہے اصلف تنی الف ان کونے میرے ساتھ بیش سلم کی ایک ہزار کی ایک ہزار کونے میرے ساتھ بیش سلم کی ایک ہزار پر فلم اقبض ہا پس میں نے اُن پر قبضہ نہیں کیا اب بھئی اس نے پہلے تو کہا کہ تو نے میرے ساتھ دیکھ کی کتنے میں بیش سلم کی ایک ہزار اور بیش سلم آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں بیعو آجل بیعو آجل بیعاجل پیسے ابھی دینا جس مجلس میں آقد ہوا ہے اور مبیع بعد میں ملے گا دو چار چھے مہینے کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں بیعو آجل بیعاجل ابھی جو دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں سامن دے رہے ہیں مبیع کب ملے گا آپ کو بعد میں ملے گا اور تو باک اس پر داخل کرتے ہیں سامن پر یا مبیع پر سامن پر اور آجل کا معنی ہے مدت کے ساتھ وہ جو مدت کے ساتھ ہو اور آجل کا جو معنی جو جلدی ہو فوری ہو اور فوری سامن دیے جا رہے ہیں یا مبیع فوری دیا جا رہے ہیں سامن تو سامن پر با داخل کر دو با آجل با آجل با آجل با آجل آجل کیا ہے سامن ہے اس پر باد آفل کر تو ایک شخص اور یاد رکھو بیع سلم کے اندر شرط ہے کہ مجلس عقد کے اندر ہی سمن پر قبضہ ہو اگر مجلس عقد میں سمن پر قبضہ نہیں تو یہ بیع سلم صحیح نہیں فاسد ہے اب ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اطلب تنی الف تنی میرے ساتھ کی تھی ایک ہزار پر بیع سلم کی تھی یہ کلام کیا تقاضہ کرتا ہے کہ بیع سلم ان کے درمیان منعقد ہو چکی ہے اور معلوم ہوا یہ اسی مجلس کے اندر سمن حوالے کر چکا ہے معلوم ہو یہ ہزار دے چکا ہے اور دوسرہ اس پر کیا کر چکا ہے قبضہ کیونکہ بیع سلم کے صحیح ہونے کی کیا شرط تھی کتنا منفر قبضہ اسی مجلس میں ہو اور اس نے بھی کیا کہا اس لف تنی الف تنی بیع سلم کی کتنے میں ایک ہزار معلوم بیع سلم ہو چکی ہے اور یقینا اس نے ایک ہزار پر کیا کر لیا ہے قبضہ کر لیا ورنہ اس کے بغیر تو بیع سلم ہوتی ہی نہیں لیکن آگے جب اس نے ملا دیا فلم اقبضہ پس میں نے ایک ہزار پر قبضہ نہیں کیا تو ماں قبل تقاضہ کر رہا تھا کہ ایک ہزار پر قبضہ ہو چکا اور اسی طرح کسی قائل کا یہ قول یہ دو صورتیں میں نے بنا دی فلم اقبضہ من جملت بیانی تغییر یہ بھی کس میں سے ہے بیانی تغییر میں سے ہی ہے جملہ بیانی تغییر میں سے یہ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کہا فلان کے مجھ پر ایک ہزار کھوٹے ہیں ایک ہزار کتنے ہیں پلان کے مجھ پر ایک ہزار کھوٹے ہیں تو یہ زیوب بیانی تغییر ہے یہ زیوب کیا ہے بیانی اس لیے کہ جب اس نے کہا دیا اور بتلایا کہ وہ جو دین ہیں وہ کھرے نہیں ہیں بلکہ کھوٹے ہیں تو یہ بھی کیا ہے بیانی تغییر ہے وَقَدَ وَقَدَ مجھ جو 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 سور سور سمجھ مجھ ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن پھر شام کو جا کر کہتا ہے اند خلط دار تو یہ کیا ہو گیا موصولا ہوا یا مفصولا ہوا ملا کر ہوا یا جو جو ہوا جو مفصولا ہوا لہذا یہ صحیح یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ آگے کچھ اور مسائل آنے والے ہیں آگے کچھ ایک بیان کی قسم آئے ایک بیان تبدیل یہ تو آپ نے پڑا بیان تغییر ایک آئے گا بیان تبدیل بیان تغییر کا ذاتہ آپ نے کیا پڑھ لیا حکم کیا ہے موصولا تو صحیح ہے مفصولا صحیح آگے بیان تبدیل آئے گا اس میں آپ کو بتلائیں گے نہ وہ موصولا صحیح ہے اور نہ مفصولا صحیح دونوں صورتوں میں چھیک نہیں آپ کہتے ہیں آگے کچھ مسائل آئیں گے کچھ مسائل ہیں جن میں اختلاف ہیں علماء کا صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ بیان تغییر میں سے ہیں اور امام عاظم ابو حنیفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان تبدیل میں سے ہیں صاحبین کیا فرماتے ہیں اور امام صاحب کیا فرماتے ہیں تبدیل میں سے اور اگر اس کو بیان تغییر میں سے مانا جائے تو پھر کیا ہوگا موصولا تو صحیح ہوگا موصولا صحیح اور اگر اس کو بیان تبدیل میں سے مانا جائے تو پھر نہ محصولاً صحیح اور نہ محصولاً صحیح کہتے ہیں وہ کچھ مسائل آگے آ جائیں گے ثم بعدہ آدھا پھر ان مسائل کے بعد مسائل وہ کچھ اور مسائل ہیں اختلاف فیہ العلماء اختلاف یہ ہے اس کے اندر علماء نے اختلاف کی علماء نے کہ انہا من جملتی بیانی تغییری کہ یہ کس میں سے ہیں جملہ بیانے تغییر میں سے باز یہ فرماتے ہیں جب جملہ بیانے تغییر میں سے ہیں فتح صحب شرط الوصلی تو وہ صحیح ہیں کس کے ساتھ شرطیں محصولاً صحیح ہیں وصل کی شرط کے ساتھ وہ صحیح ہیں اور من جملتی بیانی تبدیلی یا یہ کس میں سے ہیں جملہ بیانے تبدیل میں سے ہیں اور اگر اس میں سے مانیں تو فلا دے اسے خود تو وہ محصولاً بھی صحیح نہیں سورت سمجھ میں آئی وصیحتی طرف من حافی بیانی تبدیلی اور ان میں سے باز مسائل آ جائیں گے بیانے تبدیل میں طرف کمانا کنارہ کچھ کنارہ یعنی کچھ مسائل آ جائیں گے اور ان میں سے کچھ مسائل کس کے اندر آ جائیں گے بیانے تبدیل میں کچھ مسئلے ذکر ہوں گے جس کے اندر اختلاف ہے صاحبین اور امام صاحب کا امام صاحب کے نظریک وہ بیانے تبدیل میں سے ہیں صاحبین کے نظریک وہ بیانے تغییر میں سے لہذا وہ صاحبین کے نظریک محصولاً تو صحیح محصولاً صحیح نہیں امام صاحب کے نظریک نہ محصولاً صحیح اور نہ مفصولاً صحیح یہ آسان بحث ہے مولانا بیانِ ضرورت بھئی بیانِ ضرورت وہ ہے مولانا یہ لکھ لیجئے بھئی جلدی لکھئے بھئی بیانِ ضرورت وہ ہے جو متقلم کے کلام سے بیانِ ضرورت وہ ہے بیانِ ضرورت وہ ہے جو متقلم کے کلام سے ضرورتاً اور اقتضاءً مفہوم ہو جو متقلم کے کلام سے ضرورتاً اور اقتضاءً مفہوم ہو متقلم کے کلام میں اس کا ذکر نہ ہو متقلم کے کلام میں اس کا ذکر نہ ہو لکھ لیا بھئی بیانِ ضرورت کس کو کہتے ہیں جو متقلم کے کلام سے ضرورتاً اور اقتضاءً مفہوم ہو متقلم کے کلام میں اس کا ذکرہ نہ ہو بھئی آسان مثالیں ہیں آسان مثالیں دیکھئے بھئی پہلے سمجھ لو میں کہتا ہوں یہ جو ایک ہزار روپیہ ہے یہ زید اور بکر کا ہے دونوں کا ہے یہ ایک ہزار روپیہ کس کا ہے زید اور بکر کا ہے بکر کے اس میں سے ساڑھے چار سو روپیہ ہیں بکر کے کتنے ہیں ساڑھے چار سو روپیہ ہیں بس میں نے بکر کا حصہ بیان کر دیا دوسرا کون تھا زید میں نے زید کا حصہ بیان کیا لیکن آپ خود بخود کیا سمجھ گئے کہ زید کا کتنا حصہ ہے ساڑھے پانچ سو بھئی اکنا ہے صورت سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی یہ بیانِ ضرورت ہے بس میں نے کوئی کہا کہ بکر زید کا ساڑھے پانچ سو ہے میں نے اپنے کلام میں ذکر کیا متقلم میں تو اپنے کلام میں ذکر نہیں کیا کہ زید کا ساڑھے پانچ سو ہے لیکن آپ اختیزائن اور ضرورتن کلام سے کیا ہے سمجھ گئے اس کو آپ نے اس کے مفہوم کو اخذ کر لیا اس لئے کہ یہ پیسے کتنوں کے ہیں دو کے تو ہیں اور دو میں سے جب ایک کا حصہ بیان ہو گیا تو لازمی بات ہے مابقیہ کس کا ہوگا دوسرے کا ہوگا سورت سمجھ میں آگئے بس بھی بیان ضرورت ہے آگئے آسان آسان مثالیں ہیں وَأَمَّا بَيَانُ ضَرُورَتِ اور باقی بیان ضرورت جو ہے تاریخ مصامف نے ذکر نہیں کی مرانا آسان تھی اس لئے ذکر نہیں کی میں نے آپ کو لکھوا دی باقی بیان ضرورت جو ہے فَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى اس کی مثال اللہ کے اس قول میں ہے وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ فَلِ أُمِّهِ تَسُلُطُ اور وارث ہوا اس میت کے ابواہو اس کے والدین میت کے وارث کون ہوئے اس کے بھئی میت کے اگر وارث صرف اس کے والدین ہیں اور کوئی بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں یہ ترجمہ نہ کریں وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے والدین اس کے وارث ہوں گے اس کے والدین کیا ہوں گے اس کے اس کے والدین اس کے وارث ہوں گے بھئی میت ایک شخص مر گیا اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے صرف کون زندہ ہیں والدین زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَرِسَهُ أَبَوَاهُ اس کے والدین کیا ہوں گے اس کے وارث ہوں گے ملوم سارا ترقہ کن کو ملے گا کیا ذکر وہ اس کے والدین اس کے وارث ہوں گے سارا مدر کا کن کو ملے گا والدین کو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فلی امی حص سلس اس کے ماں کے لئے ایک سلس ہے تیسرا حصہ ماں کا ہے باپ کا حصہ بیان نہیں ہوا وہ خود بخود کیا ہے سمجھ میں آگے آپ کو معلوم ہوا ماں بقیہ کس کا ہے باپ کا ہے یعنی معلوم ہوا دو سلس باپ کے ہیں کل تین سلس ہے نا تیسرا حصہ ماں کا ہے تو باقی کتنے بچ گئے شریک دو ہی تھے ایک کا حصہ بیان ہو گیا لازمی بات ہے ماں بقیت کس کا ہوگا اس رہے کا ہوگا تو دیکھئے او جب شرکت بین الابوینی ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے شرکت کو والدین کے بیچ کے والدین اس کے ترکے میں کیا ہیں شریک ہیں صرف وہی شریک ہیں اور کسی کا کوئی حصہ نہیں سمب بیان نصیب الامی پھر بیان کر دیا ماں کے حصے کو فَسَارَ ذَلِكَ بَيَانًا نصیب الامی تو ایک حصہ بیان کرنا یہ بیان بن جائے گا یا یوں کہیں وہ ماں کے حصے کو بیان کرنا یہ باپ کے حصے کے لئے کیا بن جائے گا بیان بن جائے گا ماں کے لئے جب ایک ثلث بیان ہو گیا تو باپ کا حصہ بھی اس سے کیا ہوا یہ اس کے لئے بھی بیان بن گیا پتہ چلا وہ دو ثلث ہے فَعَلَا حَدَا خُلْنَا اسی بِنَا پر ہم کہتے ہیں اِذَا بَيَانًا نصیب المزاربی وَسَقَتَ یاد رکھو عقد مزاربت آپ جانتے ہیں عقد مزاربت کس کو کہتے ہیں کہ مال ایک کا ہو محنت دوسرے کی ہو ایک شخص پیسے لگاتا ہے دوسرا کاروبار کرتا ہے اور پھر نفع جو ہے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں جتنے پر فیصلہ ہوا تھا کہ نصف نصف لیں گے یا ایک کو ایک ثلث ملے گا دوسرے کو دو ثلث ملے گا جتنا تیہ ہوا ہو بھی سمجھ میں آیا تو اس کو کیا کہتے ہیں عقد مزاربت کہتے ہیں اس میں یاد رکھو جو مال لگانے والا ہے جس کا پیسہ ہے اس کو کہتے ہیں رب المال کیا کہتے ہیں اور جو محنت کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں مزارب کیا کہتے ہیں اب یاد رکھو عقد مزاربت کے اندر نفع کے اندر شرکت ضروری ہے دونوں کا حصہ متعین ہونا ضروری ہے دونوں کا حصہ متعین ہونا آپ دو شخصوں نے دو آدمیوں نے آپس میں عقد مزاربت کیا آپ انہوں نے آپس میں ایک کا حصہ تو بیان کر دیا دوسرے کا حصہ بیان نہیں کیا تو کہتے ہیں پھر بھی عقد مزاربت صحیح ہو جائے گا ایک کا حصہ جب بیان کر دیا تو یہ ایک حصہ کو بیان کرنا یہی بیان بن جائے گا کس کے لئے دوسرے کے خود با خود دوسرے کا حصہ بھی سمجھ میں آ جائے گا مثلا مزارب نے حصہ کیا بیان کیا دونوں نے دونوں نے یہ تیہ کیا کہ جو مزارب ہے جو محنت کرنے والا ہے اس کو نصف ملے گا بس اور رب المال کا حصہ ذکر لیکن اس سے خود با خود پتہ چل گیا کہ رب المال کو بھی کتنا ملے گا نصف واقعی جو بچا ہے وہ اس کو ملے گا یا مالانہ یہ حصہ رب المال کا حصہ مقرر کیا کہ رب المال کو کتنا ملے گا اس کو مثلا ایک سلس ملے گا کتنا ملے گا ایک سلس ملے گا اور مزارب کا حصہ بیان نہیں کیا لیکن یہ ایک کا حصہ بیان کرنا یہ بیان بن گیا کس کے لئے دوسرے کے حصے کے لئے معلوم ہوا مزارب کو کتنے ملیں گے دو سلس ملیں گے اس کو سمجھ میں آیا بھئی اچھی طرح والا ہادا قلنا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اذا بیانا جب بیان کر دیا ان دونوں نے یعنی وہ رب المال اور مزارب نے نصیب المزارب کس کے حصے کو بیان کیا صرف مزارب کے حصے کو بیان کیا وہ سکتا اور وہ دونوں خاموش رہے ان نصیب رب المال رب المال کے حصے سے اس کو ذکر نہیں کیا صحت شرکت شرکت ثرمی صحیح ہے آپ یہ نہ کہیں کہ ایک کا حصہ تو متعین کیا دوسرے کا متعین ہی نہیں کیا بھئی ایک کا جو متعین کیا تو دوسرے کا خود پر خود کیا ہو گیا متعین کیونکہ دو ہی تو ہیں اسی طرح اگر دونوں نے بیان کر دیا رب المال کے حصے کو اور خاموش رہے مزارب کے حصے سے کانا بیانا تو یہ کیا بن جائے گا اس کے لئے ایک کا بیان کرنا دوسرے کے لئے بیان بن جائے گا اور اسی پر کس کا حکم ہے مزارعات کا حکم ہے مزارعات آپ جانتے ہیں وہنا زمین وغیرہ کو بٹائی پر دینا زمین ایک کی ہے محنت دوسرے کی ہے اور پیداوار میں دونوں شریک ہوں اس کو کیا کہتے ہیں مزارعات مزارعات کے اندر بھی دونوں کا حصہ متعین ہونا ضروری ہے لیکن یہاں پر بھی اب اگر ایک کا حصہ متعین کر دیا جاتا ہے تو دوسرے کے حصہ خود بخود کیا ہو جائے گا متعین لہٰذا آخر مزارعات مزارعات صحیح ہو جائے گا آپ یہ نہ کہیں کہ ایک کا حصہ تو بتلا گیا دوسرے کا حصہ تو بتلایا ہی نہیں بلکہ کیونکہ ہیں کتنے دو جب ایک کا بیان ہو گیا تو خود بخود دوسرے کا بھی متعین ہو گیا وَقَدَا وَعَلَى حَازَا حُکم المزارعات اور اسی پر ہے مزارعات کا حکم بھی وَقَدَا لِكَلَا عَوْفَالِ فُلَانِ ایک شخص ہے مولانا وہ مرنے لگا اس نے وسیعت کی ہے مر کیا اس نے وسیعت کی تھی کہ میرے ترکے میں سے ایک لاکھ زید اور عمر کو دے دیا جائے یاد رکھو وسیعت زیادہ سے زیادہ سلوث مال میں ہو سکتی ہے کتنے سلوث مال میں تھے باقی وارثوں کا مال ہوگا دو سلوث ایک آدمی تین لاکھ چائزات چھوڑ کر مرا ہے آپ اس میں سے زیادہ سے زیادہ جو وہ وسیعت کر سکتا ہے ایک لاکھ کی کر سکتا ہے باقی دو لاکھ جو ہیں ہر حال میں کس کو ملنا ہے موارثوں کو تو اگر وہ کسی کو دینا بھی چاہتا ہے وسیعت کرنا چاہتا ہے وسیعت کر کے مرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنے کی کر سکتا ہے اگر ایک لاکھ سے اس نے زیادہ کی وسیعت کی تو وہ وسیعت باطل ہے معلوم ہوا تو اپنے وارثوں کو محروم کرنا چاہتا ہے ان کا حصہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے تم ان کو محروم آنے کر زیادہ زیادہ صلت ایک لاکھ میں وسیعت نافذ کریں گے وہ ہم ان کو دے دیں گے باقی دو لاکھ ان کا ہو جائے گا وارثوں کا ماں باپ ہیں بیوی ہیں بچے ہیں وغیرہ تو بھئی ایک شخص ہے اس نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد ایک لاکھ کس کو دے دینا زیادہ اور عمر کو دینا اور یاد رکھنا عمر کو تیس ہزار دینا عمر کو کتنا دینا تو خود بخود پتہ چل گیا کہ زیادہ کو کتنا دینا ہے سترہار دینا ہے وَقَذَلِكَ اللَّا عَوْفَالِ فُلَانِن وَفُلَانِن اسی طرح اگر کسی نے وسیعت کی فلان اور فلان کے لئے بیالف ہیں کتنے کی ساتھ ایک ہزار دے دینا ان دونوں کو ثُمَّ بَيَنَا نَصِيبَا اَحَدِهِمَا پھر اس نے ان دونوں میں سے ایک حصے کو بیان کر دیا کان ازالی کا بیان لنصیب الاخری تو یہ ایک حصے کو بیان کرنا یہ بیان بن جائے گا دوسرے کے حصے کے لئے بھئی ایک آدمی ہے اس نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق تھی لیکن تعیین نہیں کی اس نے یوں کہا اِحْدَا فُمَا فَالِقُن دونوں بیویوں کھڑی تھی اس نے کیا کہا اِحْدَا فُمَا فَالِقُن تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اب اس نے کوئی تعیین کی کس کو طلاق ہے اور کس کو طلاق نہیں ہے تعیین نہیں کی لیکن بعد میں وہ ایک کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے کہتے ہیں اُس کا صحبت کرنا یہ بیان ہے کیا ہے معلوم ہو اس نے طلاق اس کو دی ہے دوسرے کو دی ہے اس لئے طلاق بائن دی ہے یہ یاد رکھنا کونسی دی ہے طلاق بائن تو ایک کو اس نے جب طلاق بائن دی ہے دونوں میں سے ایک کو اس نے طلاق بائن دی ہے تو معلوم ہوا ایک متلقہ بائن ہے ایک کیا ہے متلقہ اور ایک کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے صحبت معلوم ہوا یہ وہ متلقہ بائنہ نہیں کیونکہ متلقہ بائنہ کے ساتھ تو صحبت کرنا حرام ہے اور ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ حرام کا ارتکاب کرے کیا کرے حرام کا ارتکاب کرے ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کیا کرے حرام کا ارتکاب کرے ایک سچا پکا مومن یقیناً حرام سے تو یہ اس کا یہ فیل کرنا ایک کے ساتھ صحبت کرنا یہ بیان ہے کہ اس نے طلاق کس کو دی ہے دوسری متعلقہ بائنہ وہ ہے اگر کس نے طلاق دے دی اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو سمہ وطیعہ احدا ہوں ماں پھر اس نے صحبت کر لی جمع کر لیا ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تو یہ وطیع کرنا بیان ہوگا دوسری میں طلاق کے لئے کہ طلاق کس کو ہوئی ہے دوسری کے لئے عدق مبہم میں اختلاق ہے وہ اس طرح نہیں ہے صحبت فرماتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے بھئے ایک شخص ہے اس کی دو باندیاں تھی اس نے کیا کہا احداکو ما حررت احداکو ما تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے مبہم طریقے پر ایک کو آزاد کیا تائین نہیں بعد میں اس نے ان میں سے ایک کے ساتھ وطیع کر لی ایک کے ساتھ کیا کر لی صحبت فرماتے ہیں یہ بھی بیان ضرورت ہوا اور پتہ چل گیا کہ اس والی کو نہیں آزاد کیا بلکہ کس کو آزاد کیا ہے دوسری کو آزاد کیا ہے سمجھ میں آیا بھئے معلوم ہوئی اب بھی اس کی باندی ہے کیونکہ اگر اس کو آزاد کر دیا پھر تو وہ اجنبیہ بن گئی اور اجنبیہ کے ساتھ تو نکاح کر وطیع کرنا اس کے لیے جائز مسلمان کے لیے حرام تھا تو اس کے ساتھ وطیع کرنا اس سے ثابت ہوا کہ اس نے اس والی کو آزاد نہیں کیا بلکہ دوسری والی کو آزاد کیا امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اس کے مبہم کے اندر ایک کے ساتھ وطیع کرنا یہ بیانہ نہیں بن سکتا دوسری کے فریت کے لیے اس لیے کہ باندی کے ساتھ وطیع اور جمع دو سبب سے ہو سکتا ہے کتنے سبب سے دو سبب سے ایک تو یہ کہ وہ شخص کیا کر رہے جمع کر رہے ہو سکتا ہے واقعی ایسا ہو اس نے کیا کیا ہو دوسری کو آزاد کیا ہے اور اس ایک کے ساتھ کیا کیا اس نے یہ چونکہ ابھی بھی باندی اس لیے اس کے ساتھ جمع کیا ہے اور یہ بھی ممکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کے ساتھ جو جمع کر رہا ہے وہ ملکہ یمین کے اعتبار سے نہیں کر رہا بلکہ ملکہ نکاح کے اعتبار سے کر رہا ہے یعنی اس ایک کو اس نے آزاد اسی والی کو کیا تھا اور آزاد کرتے ہی فوراً پھر اس کے ساتھ نکاح کیا اور آج جو بطیع کر رہا ہے کس کی وجہ سے کر رہا ہے ملکہ نکاح تو یہاں پر جہت ملک متعین نہیں ہو رہی کہ پتہ نہیں ملکہ یمین کی وجہ سے بطیع کر رہا ہے یا ملکہ یہاں تو دونوں صورتوں کا امکان ہے لہٰذا اب یہاں پر ایک اصلا بطیع کرنے سے دوسری کی قراریت کے لیے یہ بیانہ نہیں بنے گا دیکھئے بخلاف الوطی فی العدق المبہمی بخلاف عدق وطی کے عدق مبہم کے اندر اس لئے کہ وطی کا حلال ہونا باندیوں کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے دو طریقوں سے لہذا ملک کی جہت متعینہ نہیں ہوگی بے اعتبار وطی کے حلال ہونے کے اعتبار سے ملک کی جہت متعینہ نہیں پتہ نہیں یہ ملکہ یمین کی وجہ سے جہت سے وطی کر رہا ہے یا ملکہ نکاح کی جہت وطی کر رہا ہے چلی امالانہ حضا والمراء اللہ علم بحقیقت القلب